اسلام علیکم پروگرام سکیچنگ کے ساتھ مہام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے سٹللائف نے صرف ایک چیز بنانا سیکھی تھی کہ اس کے اوپر لائٹ پارڈی ہو اس کا شیڈو کس طرف جاتا ہے اور اس کی ڈاک اور لائٹ شیڈ کیسے ڈالنا ہوتا ہے آج کے پروگرام میں ہم زیادہ چیزیں بنانا سکھیں گے کہ اگر ایک جگہ پہ دو چیزیں پڑی ہیں یا تین چیزیں پڑی ہیں تو ان کے اوپر لائٹ پڑے تو اس کا شیڈو کس طرف جائے گا اور ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر شیڈو کیسے پڑتا ہے ڈراؤ کرنے کے لیے مکینیکل پینسل لیں گے شیپ سے ہم سٹارٹ کریں گے جس طرح ہم نے جب ایک چیز بنانا سکھی تھی تب ہی ہم نے شیپ سے سٹارٹ کیا تھا جتنے یہ تیڑی لائن اتنی ہی یہ تیڑی لگائیں گے جتنی یہ اتنی ہی یہ اور یہ والی لائنز ہمیشہ سیدھی رہتی ہیں اس کے ساتھ جتنی یہ لائن تیڑی جا رہی ہے اتنی ہی یہ جائے گی کیونکہ اس کی اور اس کی لینگ برابر ہوتی ہے اور جتنی یہ ہے اتنی ہی یہ یہ ہمارے پاس کیوب تیار ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہم ایک سرکل ڈراؤ کریں گے شیپس میں اور ساتھ میں یہاں پہ ایک ٹرائنگل شیپ ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈراؤ کچھ ٹیار ہو گیا ہے اب شیڈنگ کے ساتھ اس کو نیٹ کر لیں گے سب سے پہلے جو ایکسٹر لائنز ہیں ان کو ریس کر دیتے ہیں جسرہ یہ پیرامیٹ کے اندر جو یہ سکیر کی لائن آ رہی ہے کیوب کی اس کو مٹا جاتے ہیں سرکل میں جو یہ کیوب کی لائنز ہیں اب شیڈنگ کے لئے سب سے پہلے سرکل سے سٹارٹ کریں گے پہلے اس کی تھوڑی شیپ ٹھیک کر لیں اب اگر یہاں سے لائٹ پڑ رہی ہے تو یہ ویلا ایریہ لائٹ ہے یہ لائٹ ہے یہ ڈرک یہ ڈرک یہ ڈرک تو لائٹ سے ڈرک ہمیشہ شیڈنگ ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے ایس بی کی پینسل سے ہم ایریہ فیل کر لیا جائے یہ ایزی وی ہے شیڈنگ کا کہ جب اس پہلے ایریہ فیل کر لیا جائے اور اس کے بعد ڈرک سے لائٹ چل جائے اب ایٹ بی سے یہ والا ایریہ ہم ڈرک کر دیں گے لائٹ بلکل یہاں سے آ رہی ہے اب آہستہ آہستہ میں پینسل پہ پریشر کم کر کے لائٹ ٹون پہ آنگی یہ 5 بی کی میں نے پینسل لیا ہے مد ٹون کے لیے یہ ڈرک ٹون ہے یہ مد ٹون ہے اب اس سے آگیا ہم لائٹ ٹون نکالیں کیونکہ لائٹ یہاں سے آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ ایریہ ڈاگ ہوگا اور کیونکہ ڈرک لائٹ یہاں سے پڑ رہی ہے تو بلکہ اس سے ساف کر لیتے ہیں یہ ایریہ مزید لائٹ ہو جائے گا اس کے اندر کوئی شیڈ ہی نہیں ہوگا اس کے آگے ایج بی کی پینسل سے اس کو نیٹ کر لیتے ہیں اب کیونکہ لائٹ یہاں سے آ رہی ہے تو اس کا شیڈو پڑے گا یہاں پہ تو یہ ایریہ ڈاک ہو جائے گا اب کیونکہ اس کے اوپر یہ بال پڑی ہوئی ہے تو اس لیے یہ ایریہ اس کے شیڈو کی وجہ سے یہ ڈاک ہو جائے گا اب یہ ڈاک کا سورس ہے تو یہ ڈاک ہے یہ ڈاک ہے یہ ڈاک ہے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیتے ہیں نیٹنس کے لیے یہ ایٹ بی کی پینسل لے کے جو تھوڑی سے سپیسز رہ گئی ہیں اس کو فیل کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بالکل لائٹ نہیں ہے تو اس لیے والا ایریہ سب سے ڈاک ہوگا ایسے یہ والا ایریہ آگیا تو اس کے لیے 5B کی پینسل سے اس کو فیل کر لیتے ہیں پہلے تھوڑا نیٹ کر لیتے ہیں اب پیرامیٹ کو نیٹ کر لیں کیونکہ لائٹ کا سورس یہ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ والا ایریہ بلکل ڈاک ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی پروسس جو ادھر یوز ہوا تھا کہ پہلے 5B سے اس کی شیڈنگ کر لیں گے اس کو نیٹ کرنے کے لیے اب 8B یہ ہے اور یہ ایریہ کیونکہ لائٹ ہے تو سیدھا اس کو 5B سے ہلکا پینسل پر پریشر رکھے اس کے لیے شیڈ کر لیتے ہیں اب کیونکہ لائٹ ادھر آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ لائٹ اس طرح سے آرہی ہے تو اس کے لائٹ پڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا شیڈو اس طرح جائے گا تو اب اس کے یہاں پہ شیڈو ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ تیڑا ہے تو اس کا شیڈو بھی تھوڑا تیڑا ہی جائے گا اس کی یہی شیپ ہے اس لیے یہ بھی ایسے ہی جائے گی ادھر قریب سے تھوڑا ڈاک اور آگے جا کے لائٹ اور تھوڑا سا شیڈو ادھر آئے گا یہ بیک گراؤنڈ کی لائن اب یہ لائٹ پینسل لے کے ایچ بی کی پینسل سے باقی ایریہ فیل کر لیتے ہیں باقی اوپجیکٹس پہ اور طرح سے لائٹ پڑتی ہے لیکن جو سرکل ہو اس کے اوپر ہمیشہ اور طرح سے پڑتی ہے تو اس کے لئے یہ سیریے کا تھوڑا سا اور ریس کر دیتے ہیں باقی کسی سرکل پہ لائٹ پڑے تو وہ پھیل جاتی ہے لیکن جب کسی سرکل پہ بول وغیرہ پہ لائٹ پڑے تو وہ ایک کسی ایک پوائنٹ پہ جا کے رک جاتی ہے جیسے کہ یہ یہاں پہ میں نے بنائی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری سکیچنگ پہلے ہم ایک اوپجیکٹ پہ کام کر رہے تھے آج ہم نے تین پہ کام کیا ہے کہ تین اگر ایک ساتھ بنائیں تو اس کے لائٹ اور اس کے شیڈو کو آپ نے کیسے بنائیں امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے کیونکہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آپ کے ہاتھ میں صفائی آئے گی شیپ سے سٹارٹ کریں کیونکہ شیپ جب آپ بنانا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ باقی آگے کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں نئے پروگرام میں نئی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مہام علی کو دیجئے اجازت اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ